دعا کی بے اثری کا گلہ تو ہے لیکن اگر دعا کو دعا کی طرح مانگا ہوگا تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اثر دکھائیں گی ان میں تاثیر رہے گی اور اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی آپ نے دعا کے عداب کا خیال نہیں کیا ہوگا اس لئے آپ کی دعائیں مقبول نہیں ہوئے ہوگی ایک اور عنوان آپ نے جیسا کی سنا اسلام ایک مکمل نظام حیات اس موضوع کی وضاحت کے لئے میں اس پہلی نشست کے آخری کڑی کے طور پر محترم جناب زید پٹیل صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اس سنوان کی وضاحت کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستخفره ونعوذ باللہ من شروری انفسنا ومن سیئیات لعمالنا من یحبه اللہ خلاف دلالا ومن یدللی خلاحا دیالا واشہدو اللہ الہی اللہ وحدہ لا شریق لخ واشہدو انہ محمد نابدہ رسول آعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزی بنقی نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعزز علماء اکرام میرے بزرگوں میرے بھائیوں بہنوں اور بچوں ہم سب آج انشاءاللہ اس قوز کمپیٹیشن کے انام کے اس پروگرام میں ایک اہم موضوع کے مطالق انشاءاللہ قرآن اور حبیث سے چند باتیں دیکھیں گے ہم جس موضوع کے تحت دیکھنے والے ہیں جو تفصیلات دیکھنے والے ہیں یہ موضوع ہے اسلام ایک مکمل نظام حیات اسلام ایک کمپلیٹ وی آف لائف پورا سسٹم آف لائف ہے پورا نظام حیات ہے ہمارا دین میرے بھائیوں میرے بہنیں ہم جب آس پاس جب نظر گھما کے دیکھتے ہیں تو ایک بات ہمیں کلیرلی دیکھتی ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ تعالی نے ایک مکمل انتظام ہمارے لئے کیا ہے ہمیں جب اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا تو ایسے ہی نہیں بھیج لیا کیا کیا چاہیا تھا سب چیز کا انتظام بھی کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ہوا چاہیے ہوا موجود ہے پانی چاہیے پانی موجود ہے زمین چاہیے زمین ہے جو ساری چیزیں ہمیں چاہیے تھی سب چیز اللہ نے انتظام کی اب انسان کو جینے کے لئے ایک سسٹم دینا تھا تو اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے بہترین سسٹم خود وہی کے ذریعے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی کے ذریعے بھیجا اور وہ سسٹم ہے اسلام اسلام میں اور دنیا کے دوسرے بنائے ہوئے سسٹم میں فرق یہ ہے کہ یہ ٹرائل اینڈ ایرر والا سسٹم نہیں ہے مطلب ٹرائل اینڈ ایرر سسٹم کسے کہتے ہیں جہاں پہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں ٹیسٹنگ کر کے کوئی چیز صحیح ہو جاتی کوئی چیز غلط ہو جاتی غلط ہو جاتی تو معلوم پڑتا ہے اچھا ابھی غلط ہو گیا اگلی بار ایسا نہیں کریں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ سسٹم کے اندر جب تک کرتے کرتے صحیح نتیجے تک پہنچو تب تک بہت ساری زندگیاں برباد ہو گئی ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب بھیجا دنیا میں تو یہ وعدہ کیا کہ جب تم پر گائیڈنس رہنمائی اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی تو جو اس ہدایت پر چلے گا یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ علی امران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس اندین اند اللہ الاسلام جو دین اللہ کے نزدیک قبول ہے وہ ہے اسلام تو یہ دین وہ دین ہے جو کسی کی عقل یا کسی کی سمجھ سے بس ایسی بنایا ہوا دین نہیں یہ وہ دین ہے جو وہی کے تحت آیا ہوا دین ہے میں بھائیوں میں بہنیں آج میں آپ کے سامنے چند جھلکیاں دینا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کچھ گلمسز صرف اس موضوع کا ایک تعرفی درس ہے یہ سمجھ لیجئے ایک طرح کا جیسے ٹریلر ہوتا ہے جو ٹریلر اس اہم موضوع کی تفصیلات کی بس ایک جھلک دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع کے تحت میں صرف الگ الگ مختلف ٹاپکس پر جھلک دینا چاہتا ہوں جو بہت کم وقت ہمارے پاس ہے اس وقت میں میں انشاءاللہ اس چیز کو ہی کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے میں اس سیکشن کو میں اس موضوع کو میں نے الگ الگ سیکشنز میں باتا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا حصہ وہ ہے اسلام کا جو ایمان کا نظام ہے ایمان کا جو سسٹم ہے جس کی وجہ سے سارے سسٹم چلتے ہیں وہ ہے ایمان اس کے تعلق سی بات نہیں کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج مثال کے طور پر عقیدے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں میں الگ الگ سوچ ہے دنیا کے لوگوں میں الگ الگ سوچ ہے اور جب مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی الگ الگ سوچ ہے لیکن صحیح بات تو یہ ہے ہمارا کلمہ ایک ہے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سارے سسٹم نہیں چل پائیں گے اگر ایمان کی بنیاد پر یہ نہیں ہوگا تو ایمان کے اندر ہمارا یہ ماننا ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جس کے ہاتھ میں کچھ بھی ہے وہی رب ہے وہی خالق ہے مالک ہے چلانے والا ہے اچھا برا زندگی موت سب چیز اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے نہ کوئی انسان ہے جو اس کے جیسا ہے نہ وہ کسی انسان کی طرح ہے اس کے بمثل تو کوئی نہیں اور جب وہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو ساری ہماری عبادتیں اسی کے لئے ہونی چاہیے ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام نے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو راستہ بتانے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ہمیں کہا کہ ان کی پیروی کرو ان کے راستے پر چلو تو ہم دیکھتے ہیں ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں ان کی بات کے آگے کسی کی بات کو نہ رکھیں اگر ہم اس بات کو مانیں گے تو ہی آگے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دیکھیں میرے بھائیوں اس موضوع کی ضرورت اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ انسان الگ الگ چیزوں میں کرتے ہیں کاش کے انہیں پتا ہوتا کہ اتنی ساری زندگیاں برباد جو ہو رہی ہے غلط طریقوں سے غلط سسٹمز کی وجہ سے وہ سب چیز سے بچ سکتے ہیں میں مثال دیتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ دلی کے اندر ایک کیس ہوا تھا جس کے بعد لوگوں نے کہا کہ قانون کو بدلنا چاہیے بہت سخت سزا لانی چاہیے لیکن کب ہم دیکھتے ہیں کہ قانون آنے کے کئی سارے سالوں کے بعد جا کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کتنی زندگیاں اس دوران پریشان ہو گئی کتنے ساری زندگیاں کو مشکلوں سے گزرنا بڑا کتنی زندگیاں برباد ہو گئی تو یہ سب دیکھنے کے بعد ہمارے لئے ایک بات کیا ہے کہ ہم سب اس سسٹم سے جوڑیں تو سب سے پہلی بات ایمان ایمان کا سسٹم کیونکہ ایمان کے اندر انسان جب اپنا بھروسہ کسی اور پر رکھتا ہے تو پھر وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ انسان بہت کمزور ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر محتاج ہوتا ہے اس کو برباد کرنے کے لئے خیالات ہی کافی ہو جاتے ہیں لیکن وہ انسان مضبوط بن سکتا ہے وہ اگر اللہ کو اپنے ساتھ کر لے اللہ پر ایمان لے آئے پہلی بات چلیے ہم سیکنڈ پوائنٹ پر جاتے ہیں سسٹم عبادت کا سسٹم عبادت میں میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے میرے بہنیں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے ذہن میں الگ الگ چیزیں چلتی ہے کوئی ہے جو عبادت کے لئے ناچتا ہے عبادت میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مورتیوں کے آگے ناچتے ہیں کوئی ہے جو تالیاں بجاتا ہے کوئی ہے جو چڑھاوہ چڑھاتا ہے کوئی ہے جو الگ الگ چیزیں کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں انسانوں کے اندر الگ الگ عقل میں باتیں آتی ہیں الگ الگ خیالات آتے ہیں اور اس حساب سے کچھ کریں یہاں تک کہ آپ دیکھوں گے کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں جلتے ہوئے گارے پر بھی لوگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں صرف جن کی وہ عبادت کرتے ہیں انہیں خوش کرنی کے لئے اسلام نے کہا نہیں ہمیں یہ سکھایا گیا عبادت ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوگی اپنی مرضی سے کچھ بھی آئے ویسے نہیں کر سکتے ہیں عقل میں کچھ بھی آ سکتا ہے عقل کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہے اچھا جو لگتا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہے کہ بھئی ہمیں اچھا لگ رہا ہے میں اس کے حساب سے عبادت یہ کروں تو نہیں عبادت کے اندر ہمیں سسٹم بتایا گیا کہ عبادت ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی وہ چیز مردود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے ساری کے ساری بدتیں گمراہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں عبادت کا ایک فکس دیا ہوا سسٹم ہے کہ بھئی آپ کی عقل میں جیسے آتا ہے کسی کے عقل میں آ جائے کہ بھئی میں لوٹتے ہوئے مسجد تک جاؤں گا اگر تو اور سواب ملے گا نہیں چلے گا کسی کے ذہن میں آئے کہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں اگر سابن لگا لگا کہ وضو کروں تو اور اچھا وضو ہو جائے گا نہیں چلے گا عقل کے اوپر نہیں ہے خیالات کے اوپر نہیں ہے گمان کے اوپر نہیں ہے ٹیسٹنگ پہ نہیں ہے یہ ہے وحی پر یہ سسٹم ہے وحی کے اوپر عبادت ویسے ہی کرنی ہوگی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تو عبادت صرف اللہ کی پہلا پوائنٹ تھا عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پر سیکنڈ پوائنٹ ہے چلی ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرا سسٹم اخلاق کا سسٹم میرے بھائیوں اخلاق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو جو اچھا لگتا ہے سمجھ میں آتا ہے فطرت میں کہیں نہ کہیں یہ پیغام موجود ہے لیکن اسلام نے وہ طریقہ بتایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہیں کہیں لوگ عوام کے چکر میں پبلک کے چکر میں بہاؤ کے ساتھ بہنے کے چکر میں صحیح چیز سے دور ہو جاتے ہیں اسلام میں ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ نے ایک انسان کو چنا اور انہیں بہترین اعلا اخلاق والا بنایا وہ ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں سکھایا کہ ان کی پیروی کرو تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ عَلَىٰٰ خُلُقِ نَزِيم اخلاق کے سب سے اعلا پیمانے پر سور قلم کی آیت اور ہمیں سکھایا گیا کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا بُوِذْتُ لِيُتَمِّمَا صَالِحَ لِقْ اخلاق مام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے عدب المفرد میں جمع کیا ہے کہ مجھے بھیج آئی گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ میں اخلاق کی تعلیمات کو مکمل سکھاؤں تو ہم دیکھتے ہیں اخلاق میں صحیح اچھا اخلاق کیوں ہیں آپ دیکھوں گے آج مثال کے طور پر بہت سے لوگ ائرلائن انڈسٹری ہو وہ لوگ اچھے سے سمائل کرتے ہیں کیوں تو ہم دیکھتے ہیں جواب کے لیے لیکن اسلام نے سکھایا نہیں اللہ کے لیے اچھے اخلاق کا تعلق ہے اللہ سے اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے اخلاق کو سب سے اچھا بنایا جو اپنے اخلاق کو سب سے اچھا بناتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے جو ترازو میں آئے گی ترازو میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے سنن ابداو کی صحیح حدیث ہے کیونکہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارا اخلاق وہ ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے لیکن وہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے بات شروع وہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسے ہیں توحید بھی اچھے اخلاق کی نشانی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہیں جن کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا اخلاق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمارا اخلاق کیسا ہے لوگوں کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بیس تعلیمات مثال کے طور پر بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی آج کل تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے آج کل بولنا پڑتا ہے یہ دنیا کا سسٹم ہے ہمارا سسٹم یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں تو بھی ہم نہیں بولیں گے ہمارا سسٹم ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اچھے اخلاق کا تقاضی یہ ہے کہ ایک انسان ہر زمانے اور دور میں کچھ لوگ بولتے ہیں نا بھائی جھوٹ کیوں بولو کیوں بولو یعنی کہ تمہیں کوئی وجہ مل جائے گی تو تم جھوٹ بولوں گے ہمیں یہ سکھایا گیا نہیں سچ بولنا ہے ہر حال میں سچ بولنا ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بس صدق تمہارے لئے ہے سچائی سچائی کی راستے پر چلو سچائی کو تھام لو فَإِنَّا صِدْقَ يَحْدِيدَ الْبِرْ کیونکہ سچائی نگی کی طرف لے آتی ہے وَإِنَّا الْبِرَّ يَحْدِيلَ الْجَنَّةِ اور نگی جنت کی طرف لے آتی ہے وَمَا يَزَالُ رَجُلُ يَزْدُقُوا اِتَحَرَّ صِدْقَ حَتَّى يُکْتَبَعِنْدَ اللَّهِ صِدِّقِ اور ایک شخص سچ کہتا ہے سچ کہنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک آکے اللہ کے پاس لکھایاتا ہے کہ یہ تو سچا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ لوگ بول رہے ہیں مارکٹ میں سب لوگ جھوٹ بول کے بیچتے ہیں تو ہم بچیں گے نہیں ہمیں سکھایا کہ نہیں اگر کوئی جھوٹ بول کے بیچے گا تو اس کی کمائی غلط ہو جائے گی تو اسے چاہیے کہ برکت اس کی باقی رہے اور برکت باقی رکھنے کے لئے اسے سچ بولنا ہوگا اور اسلام نے یہی سکھایا تو میرے بھائیوں پوائنٹ کیا ہے تیسرا پوائنٹ پہلا پوائنٹ تھا ایمان کا سسٹم عبادت کا سسٹم اخلاق کا سسٹم جو صرف فائدے کے اوپر نہیں ہے فائدے کے اوپر نہیں ہے کہ فائدہ ہے تو اچھا رہوں گا فائدہ نہیں ہے تو پھر رہنا دو پھر تو تم مجھے دیکھ لو ایسا لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھیں ہمیں سکھایا گیا فائدہ ہے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لئے اچھا بننا تو یہ ہو گئے تیسا سسٹم چوتھا سسٹم وہ ہے آداب کا سسٹم آداب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ کئی لوگ آج یہ سوچ کے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی آداب اور ایٹکٹ سیکھنے کے لئے تو مغرب کی طرف دیکھنا پڑے گا ان کے ایٹکٹس اچھی ہیں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے نہیں ہم کسی بھی چیز میں محتاج نہیں ہیں ہمیں مکمل دین دیا گیا ہے کمپلیٹ دین دیا گیا ہے کہ بھئی کھانا کیسے کھانا ہے ہمیں سکھایا گیا ہے پانی کیسے پینے ہمیں سکھایا گیا ہے ٹائلٹ کیسے جانا ہے ہمیں سکھایا گیا ہے ہمیں ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کیسے ملنا ہے بیٹھنے سکھایا گیا ہے اور ہر چیز میں سب سے عالی میار ہر چیز میں بیسٹ مثال کے طور پر کھانا کھا رہے ہو تو پڑوسی کے ساتھ اپنے ساتھ والے کا خیال رکھو کل ممہ یلیک جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ مطلب مازبازو والے کے پاس کوئی اچھی چیز دکھ رہی ہے اب میں کھیچ کر کے وہ بوٹی یہاں لے رہوں تو نہیں جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ تم کھا رہے ہو تمہارے پڑوسی کے ساتھ میں وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے اسے معلوم ہے وہو ایال امو بھی تو یہ اخلاق ہمیں سکھایا گیا ہمیں عداب سکھایا گیا تو میرے بھائیوں عداب کا جو سسٹم ہے نا مثال کے طور پر آج کتنا کھانا ویسٹ ہوتا ہے لیکن ہمیں سکھایا گیا کھانا کھاتے کھاتے گر بھی گیا تو اسے صاف حصہ اس کا لے کے کھالو شیطان کے لئے مت چھوڑو زائے مت کرو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنی پلیٹ کو کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کرے یعنی کیا کتنا وہ بھی نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ کیونکہ اللہ اگر رسول صاحب نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيَّتِهِ الْبَارَقَةِ تمہیں پتا نہیں ہے کہ کس حصے میں برکت ہے تو یہاں کیا معاملہ ہے یہاں پہ یہ دیکھئے کہ پلیٹ ہو انگلیاں ہو اسے بھی ہمیں چھاٹنا سکھایا گیا ہے اور کس حصے میں برکت ہے وہ بھی نہیں چھوڑیں گے تو آپ دیکھوں گے کہ صفائی مثال کے طور پر بڑا آدمی آیا ہے سب لوگ کھڑے ہو جاؤ بھئی سب لوگ کھڑے ہو جاؤ اسلام نے سکھایا کہ ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امام بخاری نے عدب المفرد میں صحیح صند سے جمع کیا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ آدم کی اولاد اس کے لئے کھڑی ہو جائے تو وہ اپنے لئے جہنم کی آنکھ میں جگہ بنا لیا تو ہمیں چاہیے کہ جو شخص کھڑا یہ پسند کرتا ہے کہ میں آیا تم لوگ کھڑے بھی نہیں ہوئے میرے لئے کیسے لوگ ہو تم لوگ تو ہمیں سکھایا کہ نہیں یہ چیز پسند کرنا یہ غلط ہے تو یہ جو سسٹم ہے کہ آنے والا سلام کرے گا السلام علیکم آنے والا کہے گا سنن ابداوت کی صحیح حدیث ہے کہ جو پہنچے گا مجلس میں وہ سلام کرے گا تو ہمیں آداب سکھایا گیا تمام آداب بہترین آداب مثال کے طور پر ٹوائلٹ کے آداب دیکھ لیجئے آج آپ دیکھئے کہ ہمیں وہاں سے صفائی کیسے صفائی رکھنی ہے ہمارے ٹوائلٹ کیسا ہو ہمارے جسم پر کیسے نجاست باقی نہ رہے سسٹم سکھایا گیا ہے تو آپ دیکھئے سسٹم کے اندر چاہے کوئی مہمان بن کے کہیں جائے چاہے کوئی میزبان ہو چاہے سفر پہ جائے چاہے کوئی اور چیز ہو زندگی کی ہر چیز بات چیت ہو ملنا جلنا ہے ہر چیز کے جو آداب ہے نا اٹکٹس ہمیں سکھایا گیا ہے آداب کا سسٹم یہ ہو گیا ہے چوتھا سسٹم پانچوہ سسٹم آپ دیکھئے شادی کا سسٹم شادی کے سسٹم کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دہیج نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں مہر ہوتا ہے جو شہد دیتا ہے بیوی کو شادی پر نکاح پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ نساء کی چوتھی آیت ہے کہ عورتوں کو ایک اچھا حدیہ دو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمیں دینا ہے مطلب مردوں کو دینا ہے مہر اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ نکاح نہیں ہوتا سوائے ولی کے اجازت کے بغیر تو یعنی ولی ہے لڑکی کے ذمہ دار ہے ان کی اجازت کے بعد نکاح ہوتا ہے اور دو گواہوں کے بعد نکاح ہوتا ہے بھائیوں بہنیں اگر آپ دیکھیں اسلام کا جو نکاح کا سسٹم ہے یہ سسٹم کے اندر نمبر ون کی بات کلیرلی دیکھتی ہے کہ عورتوں پر کوئی خرچہ ہی نہیں ہے دہیج کا خرچہ نہیں ہے اور جو ولی ماں کھلانے کہا گیا ہے وہ لڑکا کھلائے گا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے کہا اوہ علم بلو بیشاتین ولی ماں کھلاؤ چاہے ایک مہنڈی سے کیوں نہ ہو یہ حدیث کسے کہا یہ لڑکے سے کہا کہ ولی ماں کھلاؤ ایسا نہیں کہ لڑکی کے والد سے کہا کہ تم بھی کھلا ہو کھانا کہہ سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا یعنی ٹوٹل کے ٹوٹل جو خرچے والی چیز ہے وہ لڑکے کے اوپر ہے لڑکی کے بادر کا کیا ہوتا ہے لڑکی کا کیا ہوتا ہے اسے تو ملتا ہے مہر ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں یہ جو فیلاؤا سسٹم ہے جو ہمارے اسلامی سسٹم سے دور ہو گئے ہیں لوگ نکاح کے اندر وہ نکاح سب سے اچھا ہے افدلو نکاح ایسا روحا سب سے اچھا نکاح ہے جو سب سے سادہ اور سمپل ہو اسلام کی نظر میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اگر یہ بات ہو جائے تو پھر شادی آسان ہو جائے گی الٹا زنا کرنا بدکاریاں برائیاں کرنا وہ بھاری کام ہے وہ مشکل کام ہے نکاح کرنا آسان کام ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسلام کا سسٹم کے اندر یہ تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں شادی کا سسٹم ہے پانچ نمبر پانچ تھا ہمیں پاس طلاق کا بھی سسٹم ہے طلاق کا سسٹم ایک ایسا سسٹم اسلام کا کہ یہ سسٹم جو ہمارا ہے وہ میاں بیوی کے اندر کے بیچ میں صلاح کی طرف دھکا مارتا ہے جو اسلام کا بتائیوہ سسٹم ہے وہ سسٹم کونسا ہے جو میاں بیوی میں صلاح ہو جائے اس چیز کی طرف دھکا مارتا ہے آپ سورے طلاق کھولیں گے سورہ پینسٹھ پہلی آیت یا ایوہ نبی ایوہ نبی جب تم مسلمان طلاق دو عورتوں کو تو انہیں ان کے متعینہ وقت پر دو مطلب مثال کے طور پر کوئی چیز کا ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر اب ہم سب بیٹھیں مغرب کا ٹائم ہوا نہیں ہے تو ابھی ہم نواز پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نواز نہیں پڑھ سکتے ہیں وقت ہوگا پھر ہی پڑھ سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں میں علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں کوئی پتا نہیں ہے کہ بھئی طلاق دینا ہے تو ایسا نہیں کہ کبھی بھی اٹھ کے طلاق دے دو طلاق کا بھی ایک سسٹم ہے اور اللہ تعالیٰ کہا فَتَلِقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ان کے متعینہ وقت پر طلاق دو اور وہ متعینہ وقت کیا ہے نفاس کے دوران نہیں دے سکتے حیث کے دوران نہیں دے سکتے پاکی کا دور ہے جس میں میاں بیوی کے تعلقات ہوئے ہیں اس میں نہیں دے سکتے مطلب ایک انسان کے دل میں اگر کبھی بھی اٹھ کے آ جائے گصہ آ گیا اور ذہن میں آ جائے کہ ہاں میں طلاق دوں گا بیوی کو لیکن پہلے چیک کرو تمام چیزیں چیک کرے گا تو پتا چلے گا ارے مجھے تو ابھی تیس دن رکنے کے بعد ہی میں طلاق دے سکتا ہوں ابھی تو طلاق دے ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر پاکی کا دور ہے جس میں میاں بیوی کے تعلقات ہوئے اس میں بھی طلاق نہیں دے سکتا تو یہاں کیا معاملہ ایک سسٹم ہے ایک ایسا سسٹم ہے جو صلاح کی طرف دھکا مارتا ہے لوگوں کوئی پتا ہی نہیں ہے کہ طلاق کہنے کے بعد بھی تین حیز تک وہ عورت ساتھ میں رہے گی جس کے اندر وہ شوہر اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے مطلب اپنی اس چیز کو کینسل کر سکتا ہے اور یہ کینسل کرنے کا موقع اس کے پاس ایک بار ہے دوسری بار ہے لیکن تیسری بار نہیں کر سکتا ہے اسی لئے خیال رکھو اس عورت کو بار بار تکلیف من دو اسی لئے احتیاط رکھو اور کنٹرول رکھو تھوڑا زبان پر تو ہمارے پاس بیس سسٹم ہے لوگ آج مجھے پتا ہے کہ اس چیز کے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا سسٹم آؤٹڈیٹو سسٹم ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے اسلام کا سسٹم بہترین سسٹم ہے اور کوئی بھی عقل مند سمجھدار انسان اگر حقیقی طور پر اسلام میں جو سکھایا گیا ہے ریال اسلام ایک کلچرل اسلام ہے جو مسلمانوں میں چل رہا ہے لیکن ایک بور یہ اسلام ہے جو ریال اسلام ہے تو دیکھیں گے تو کلیر دلی دکھے گا ساتھوہ پوائنٹ ہمارے پاس پیدائش کا ہمارا سسٹم ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ عقیقہ کرنا ہے بچے کے لئے ساتھوہ دن عقیقہ کرنا ہے اور بچے کا معاملہ گروی رہتا ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے لئے ڈبل لڑکے کے لئے اسے دو جانور دینا ہوگا اور لڑکی کے لئے ایک لڑکی کے لئے ایک سنگل کم بوجھ ہے لڑکے کے لئے دو اور ہمیں سکھایا گیا کہ جیسے مثال کے طور پر خطنا کرنا ہے آج جا کے سائنس کو پتا چلا اگر آپ صرف اتنا گوگل میں سرچ کریے میڈیکل بینیفٹس آف سرکمسیجن خطنا کے کیا کیا میڈیکل بینیفٹس ہے تو آپ کو کئی سارے آرٹیکل ملیں گے جو مسلمانوں نے نہیں لکھا ہے کیونکہ ویسٹ میں یہ بات مانی ہوئی ایکسپٹڈ قبول بات ہے کہ خطنا کرنے سے بہت سارے میڈیکل فائدے ہوتے ہیں ہم تو چودہ سو سال سے کرتے ہیں ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آج بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کنٹری کے کچھ لوگوں نے اپنے مذہب کی نشانی بنا لیا اس لئے میڈیکل جو چیزیں ہیں جو نہیں مان رہے ہیں لیکن آپ مغربی ممالک کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر سٹینڈر پروسیجر ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا خطا کر دیتے ہیں ریلیجنس ریزن نہیں میڈیکل ریزن کے بیانے سے کیونکہ اتنے سارے ثابت شدہ ریزنز ہیں تو ہم دیکھتے ہیں منا جو وقت ہے وہ منا وقتوں میں سے وہ بھی منا وقت ہے جب وہ طلاق نہیں دے سکتا یہ بھی ایک سسٹم ہے تو ہمارے پاس جو سسٹم ہے اس کے اندر تحلیق ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کی تحلیق کی جائے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بچے کے انہیں شوبر کم ہو جاتا ہے وہ پہلے دن اور وہ پہلے دن اس کا شوبر بہت اچھا کور ہوتا ہے یہ حکمت اس کی ہمیں ملتی ہے اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں ہمارے پاس تو بہترین سسٹم ہے ہمارے پاس ہمارا موت کا سسٹم ہے موت ہوتی کسی کی تو آپ دیکھیں کتنے خوبصورت پیارے طریقے سے کس طرح سے اسے گسل دیتے ہیں اسے اچھے صاف کفن پہناتے ہیں اس کے جسم پر اتر ہوتا ہے جاتے ہیں اور اسے لی جائے جاتا ہے اچھے طرح سے دفن کیا جاتا ہے کتنا خوبصورت سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک نصیحت ہے لوگوں کے لئے جو ساتھ میں جا رہے ہیں تو ان کے لئے ایک نصیحت ہے کہ میری بھی موت ہونے والی ہے اس کے اندر سب کو جوڑنے کا سبب ہے کیونکہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر تو جوڑنے کا سبب بھی اس کے اندر موجود ہے اور آپ دیکھیں اس کے اندر جب ہم دفن کرتے ہیں تو زمین ہے فری میں ہو جاتا ہے کام ہاں فری میں کام ہو جاتا ہے کوئی لکڑی نہیں جلانی ہے کوئی الیکٹرسٹی کھرچ نہیں کرنی ہے کوئی پلیوشن نہیں کرنا ہے کوئی بھو بدبو نہیں آئے گی اور آپ دیکھیں کتنا رحم ہے اس کے اندر کہ بھئی کون پسند کرے گا اس کے لئے اس کے جسم کا کس طرح سے خیال کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر العظم المییدی کا کسری خیہ کسی مردے کی ہڈی کو توڑنا ہے ایسا ہے جیسے زندگی ہڈی کو توڑیں تو ہمارے پاس وہ چیز میں بھی سسٹم ہے جس کے اندر رحم ہے جس کے اندر ضائع نہیں ہو رہی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہو رہی ہے جس کے اندر کم خرچے میں کام ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو درد کو ختم کرنے والا سسٹم بھی ہمارے پاس وطواصہ بس صبر صبر کی تلقین کرو اور تین دن کے بعد چھوک کرنے کی اجازت نہیں ہے اور جو ہمارے آگر جو دینی ہے تو بار سے نئی نئی چیزیں لوگوں نلائیں اگر وہ نہ کریں تو وہ سمجھ جائیں گے وہ درد و تقلیف جس کی وجہ سے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہوا زندگی برباد ہو جاتی ہے لیکن ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے جس کے اندر آسانی سے ایک انسان اس درد و تقلیف سے باہر نکل کر کے ایک اچھی زندگی انشاءاللہ آگے فرزز گزار سکتا ہے وراثت کا سسٹم ہے ہمارے پاس وراثت کے اندر ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کیا چلتا ہے دنیا میں کہ جو شخص گالے بینا وہ پورا وراثت کا شیر لے لے گا جو ہے وہاں پر جو ہو جائے وہ لے لے گا پورا کے پورا اسلام نے سکھایا نہیں وراثت کے اندر بھی ایک سسٹم ہے سورہ نساء کی آیت ہے سورہ چار آیت نمہ ساتھ ہمیں بھی سکھایا گیا کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو سب کے لئے نصیبہ مفروضہ ایک فکس شیر ہے اب وہ شیر کے حساب سے آپ دیکھوں گے ایک ہی کے ہاتھ میں پوری پرابٹی آتی ہے ایسا نہیں بلکہ بٹ کر کے کئی لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا اس میں ایک سسٹم ہے جس میں رشتداری جڑتی ہے اور رشتداری جڑنے کا سسٹم ہے اگلا ہم دیکھتے ہیں اور کئی سارے میرے بھائیوں میں اگر مثالیں صرف دے رہا ہوں جیسے ایک بک کا انڈیکس ہوتا ہے میں صرف ایک انڈیکس جیسا پڑھ رہا ہوں حقیقت میں یہ ایک ایک موضوع پر کئی بیانات ہو سکتے ہیں یہ ہے اسلام ہمارا دین جس پر ہم جیتے ہیں ایک اور مثال دیتا ہوں ہمارے پاس ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے پولیٹیکس کے انہیں کیا سکھایا گیا آپ کو پتا ہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں صرف ایک جھلکی دے رہا ہوں ہمیں سکھایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسلیل امارہ حکومت مانگو مت امارت مانگو مت کہ مجھے لیڈر بناو مجھے تمہارا یہ بناو مجھے فلاں بناو مانگو مت اور ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک بار دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا امیرنا یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امیر بناو تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لا نول لیہادہ منصال حوالبند ہر اصالی ہم یہ اسے دیتے ہی نہیں ہیں جو اسے مانگتا ہے جو یہ کہتا ہے نا مجھے بناو لیڈر مجھے بناو تمہارا یہ سربلا اس کو ہم دیتے ہی نہیں ہے ذمہ داری ہے اور جو اس چیز کی ہرس رکھتا ہے اسے دیتے ہی نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں آج جو سسٹم جو چل رہا ہے عام طور پر کہ لوگ کہتے ہیں vote for me مجھے vote دو مجھے vote دو تو اسلام نے سکھایا کہ جو آدمی مانگے اس کو تو بنانا نہیں مد یہ ہمارا سسٹم ہے وہ پورا ایک مکمل سسٹم ہے آگے ہم دیکھتے ہیں governance کا سسٹم ہے governance کہ بھئی حکومت چلانے کا ہمیں سسٹم بتایا گیا اور یقیناً اسلام نے ہر کسی کے لیے حکومت میں رہنے والے کو بھی سکھایا گیا جو کوئی دوسری حکومت میں رہتا ہے اسے بھی سکھایا گیا جو خود چلاتا ہے اسے بھی سکھایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا ساتھ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور اس میں پہ سب سے پہلے وہ شخص ہوگا امام ان عدل ان جو ایک عادل بادشاہ ہوگا ایک عادل ذمہ دار ہوگا کوئی ایریا کا کورپوریٹر ہو ایم پی ایم ایل اے جو انصاف کے ساتھ کام کرے امام داری کے ساتھ کام کرے تو اللہ رسول صاحب نے بتایا ساتھ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہ یہ آدمی پہنچے گا وہاں اور ہمیں کیسے سکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوازہ اپنا بند کرتا ہے ان کے لئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی رحمت کا دروازہ اس شخصی لئے بند کر دے گا اس کی ضرورت کی طرح کے لئے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے گا تو یہ ایک سسٹم ہے ہمارے پاس ہمارا انٹی کرپشن سسٹم ہے کہ جیسے اسلام نے سکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی کہ جو رشوت لیتا ہے اور جو رشوت دیتا ہے دونوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی تو ہمارے پاس ہمارا انٹی کرپشن سسٹم ہے ہمارے پاس ہمارا بہترین لیگل سسٹم ہے جس میں سکھایا گیا کہ انصاف کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور کسی کی دشمن ہی تمہیں نائنصافی کی طرف آمادہ نہ کرے سور مائدہ کے آیتوں میں آیت نمبر آٹھ ہے اور سور نصاف میں نے اللہ تعالیٰ فرمایا انصاف کے لئے گواہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے ماباب کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے رشتدار کی خلاف کیوں نہ ہو چاہے امیر کے خلاف چاہے غریب کے خلاف تو اسلام کے پاس ایک لیگل سسٹم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضیلہوں کو یہ نصیحت کی کہ اے علی دونوں طرف کی باتیں سنے بغیر فیصلہ مت کرنا تو ہمیں سکھایا گیا ہمیں سکھایا گیا کہ تین طرح کے جج ہے سنن ابداوت کی صحیح حدیث دو جہنم جانے والے ایک جنت جائے گا جو شخص جو جج جو حکم پورا علم حاصل کیے بغیر ہی فیصلہ دے دیتا وہ جہنم جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو نائنصافی سے فیصلہ کرتا ہے وہ جہنم جائے گا اور جو صحیح بات جان کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے وہ جنت جائے گا تو ہمیں کیا سکھایا گیا ایک پورا سسٹم ہے جیسے آج ہمارے ہاں کورٹس میں کئی بار چلتا ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اور پھر جھوٹ بولتے ہیں اسلام نے سسٹم بتایا کہ کوئی جھوٹ بولتے ہوگا اگر گواہی پکڑا گیا تو اس کے اندر دوسری بار اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی اور جھوٹی گواہی کی سزا اسلام میں ہے جیسے عورتوں کے تعلق سے اگر گواہی ہو تو اسی کوڑے اسے مارے جائیں گے پبلک میں کہ تم نے جھوٹی گواہی دی اسی کوڑے پبلک میں کھانا پڑے گا تو ہم دیکھتے ہیں اسلام میں سسٹم ہے وہ سسٹم کے اندر حفاظت کیا گیا ہے کیسے انصاف ڈیلیور ہو اسی طرح ہمارے پاس ہمارا کرمینل سسٹم ہے ہمارا جو کرمینل لاؤز ہے مثال کے طور پر چور ہے چور کے ہاتھ کٹنے کا کی سزا ہے اسلام میں اسلام میں سورہ مائدہ کی آیت ہے سورہ پانچ آیت نمبر تیس چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں کا ہاتھ کٹ دو اب یہاں کیا معاملہ ہے ایک دوسرا سسٹم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے زکاعت کا سسٹم ہے کہ زکاعت دو کوئی ضرورت مند دو اس کی ضرورت کی مدد کرو تو یہ سسٹم سکھایا گیا ہے لیکن ساتھ کے اندر یہ ساتھ میں یہ بھی سسٹم ہے کہ پھر بھی کوئی کرتا ہے تو ایک عبرتناک سزا کیسا نہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ہوتا ہے آج کہ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے اندر سزا نہ ملنے کی وجہ سے انکرج ہو جاتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سکھایا کساس تو کساس کیا ہے کہ کساس کے اندر برابری کہ جو برابری کی سزا ہے اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سکھایا اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آپ فرمایا سورہ دو آیت نمبر 179 کہ اے سمجھ والے لوگوں تمہیں پاس کساس میں تمہیں لیے حیات ہے زندگی ہے تمہیں لیے زندگی ہے اب یہاں کیا معاملہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم کے اندر خیر ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے آج بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ سب چودہ سو سال پرانی چیزیں ہو گئی چودہ سو سال پرانے ہو گئی میرے بھائیوں ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ذریعے الگ ہیں ہمارے پاس گاڑی الگ ٹائپ کی آگئی لیکن فطرت انسان کی نہیں بدلتی انسان کی جو بنیادی فطرت ہے وہ وہی رہتی ہے چاہے کتنا بھی زمانہ بدل جائے کتنا بھی دور بدل جائے فطرت انسان کا وہی کی وہی رہتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں تین ٹائپ کی فطرت ہوتی ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی تکلیف ہوئی اب چاہتے ہیں کہ اسے برابر سزا ہو لیکن اسلام نے سکھایا نہیں جسنا تمہیں ملی تکلیف اس کے بدلے میں اتنی سزا ایسا نہیں کہ تم دس گناہ اس کی سزا دے دو بہت سے لوگ جب بدلہ لینے پر اترتے ہیں تو بدلہ لینے میں بہت مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ برابر کا برابر کریں اس نے ایک مارا تو تم ایک ہی دو ریٹرن میں یہ جو کرنا بہت مشکل کام ہے لوگ دس دے بیٹھتے ہیں جب بدلہ لینے پر آتے ہیں تو دس دے بیٹھتے ہیں اور ظلم کر بیٹھتے ہیں اس کے اندر وہ خود مستحق ہو کے سزا کے تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سکھایا نہیں اور کوئی ہوتا ہے جس کو چیف پیسہ دے دو مجھے اس کے بدلے میں میں مارنا نہیں چاہتا ہوں مجھے ریٹرن میں پیسہ دے دو تو پیسے کا بھی ایک بدلے کا سسٹم ہے اور ایک ہے کچھ لوگ ہے جو درگزر کرنا چاہتے ہیں ماف کرنا چاہتے ہیں ماف کرنے کا بھی سسٹم ہے تو قصاص کے اندر ہمیں سکھایا گیا مطلب اسلام کے اندر جو کرمنل لاؤس کا سسٹم ہے اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں اسلام کے اندر ہمارا خود کا میڈیا کا سسٹم ہے میڈیا کے اندر ہمیں کیا سکھایا گی تعلیمات تو دیکھئے ہر چیز میں زندگی کا ہر شعبہ لیجئے کوئی بھی شعبہ اٹھائیے اسلام ہماری دین ہمیں آئی رہنمائی کر رہا ہے میڈیا میں ہمیں سکھایا گیا کہ یا یو لذین آمنو ان جاکم فاسقم بین ابعین فتبینو کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو چیک کرو خبر لے کر آئے تو مت مانو مطلب ایسی کوئی بھی سنی سنائے بات کیسا بھی آدمی کوئی بھی کیسا بھی آدمی بات بول رہا ہے اس کو فیلاو مت اور اسلام نے یہ سکھایا کہ اگر کچھ اچھا بولنے کے لئے نہیں ہے تو خاموش رہو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرَنَ عَلِيَسْقُتْ اسے چاہیے اچھا بولے نہیں تو چھپ رہے اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کوئی اچھی چیز ہے تو فیلاو اور اچھی چیز فیلاو گے تو تمہیں اس کا عجل ملے گا تو میرے بھائیوں یہ میڈیا کا سسٹم کی ایک جھلک ہم نے دیکھا اسی طرح ہمارا ایکنومکس کا سسٹم ہے ہمارا ایکنومکس کے تعلق سے ہمارا سسٹم ہے کہ حکومت ہو انفرادی طور پر ہو سوسائٹی ہو کیا طریقہ ہے اپلیفمنٹ کیسے اوپر آئیں گے کیسے سسٹم ہوگا جس کے ذریعے صدار پیدا ہو تو جو مانش کا سسٹم ہے آپ دیکھئے وہ گہر سودھی نظام ہے اسلام نے ہمیں گہر سودھی سسٹم بتایا کیونکہ سودھ کے ذریعے بہت سارا ظلم ہوتا ہے ایسا ظلم ہوتا ہے جس کا آپ گیس نہیں کر سکتے ہاتھا نہیں کر سکتے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کوئی ایک شخص ہے جو اگر چھوری لے کر جائے اور لوگوں کے گھلے پر چھوری رکھے گا ہے کہ جیب میں کہہ دے دو تو کوئی بھی اسے غلط کہے گا سب کہیں گے غلط کر رہا ہے لیکن سودھ ایک ایسی چھوری ہے جس کی وجہ سے پیڑی در پیڑی لوگ اپنے اسی حال میں رہیں گے اسی حال میں رہیں گے امیر اور امیر ہوگا گریب اور گریب ہوگا پیڑی در پیڑی کوئی اس چیز کے اندر اس حال سے باہر نہیں نکل سکتا ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے میرے بھائیوں اس کے بہت ساری نشانیاں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو اسلام کا جو ایکنومک سسٹم ہے اس کے اندر گیر سودھی سسٹم بتایا گیا ہے ہمیں یہ سسٹم بتایا گیا ہے جس کے اندر ایک اور اس کا قاعدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں کی جائے ویسٹیج نہیں ہونا چاہیے ان اللہا لا يحب المصرفین اللہ ضائع کرنے والوں پسند نہیں کرتا تو ضائع نہیں کیا جائے بلکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگتنیم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو گنی مت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائے زندگی کو موت سے پہلے بیماری سہت کو بیماری سے پہلے جوانی کو بڑاپے سے پہلے فارغ وقت کو مشغول ہو جانے سے پہلے مال کو غریبی سے پہلے لیکن سکھایا یہ گیا کہ جو چیز ہے اس سے پہلے کے وہ چلی جائے اس کا اچھا استعمال کرو مطلب تمہیں پاس کیا ہے اس کا اپٹیمم یوٹیلائزیشن جو ذریعے ہے اس کا بہترین استعمال کرو یہ اسلام کی ایکنومک سسٹم کا حصہ ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں آج بنتی ہیں جو زائد ہو رہا ہے ریسورسز زائد ہو رہے ہیں لیکن اسلام نے کہا نہیں یہ امانت ہے تمہارے پاس اس کے تعلق سے تمہیں پوچھا جائے گا اور ہمارے سسٹم کا ایکنومک سسٹم کا ایک اور حصہ ہے جس کے اندر صدقہ کیا جائے اور مال صرف امیروں میں گھوم رہا ہے نہیں بلکہ مال وہ سسٹم سے باہر نکل کے گریب ہو تک پہنچے تو اسلام نے یہ بتایا اور اسلام نے جب سود کو منع کیا سود کی چھوڑی ہاتھ سے لے لیا اب کیا کریں گے پیسے والے جن کے پاس پیسہ ہے وہ کیا کریں گے اپنے پیسے کو کیا رکھے رہیں گے اور کچھ کریں گے تو اب وہ پیسے کو انویسٹ کریں گے اب وہ پیسے کو پروفٹ این لاؤ شیرنگ والے بزنسز میں دالیں گے جس کی وجہ سے بزنس بڑھے گا ایمپلائمنٹ بڑھے گا جس کی وجہ سے ایکانومی آگے بڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سسٹم کے اندر ایک وہ سسٹم ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں سوچ بھارت وغیرہ صفائی کا سسٹم ہمارے پاس اپنا صفائی کا سسٹم ہے صفائی کے اندر آپ امیجن کرو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی تو آدھا ایمان ہے اور ایمان کے اندر ہمیں سکھایا گیا یہ تمہارا ایمان کا حصہ ہے کہ صفائی رکھو آپ امیجن کرو کہ ہمارے جو جسم پہ نماز پڑھا ہے انسان تو اس کی جسم پر اس کے کپڑے پر اس کی نماز کی جگہ پر کوئی نجاست نہیں ہونی چیئے کوئی گندگی نہیں ہونی چیئے تو جو نجاست ہمارے جسم پہ ہو جائے نماز نہیں ہوگی ہمارے کپڑے پہ ہو نماز نہیں ہوگی نماز کی جگہ پہ ہو نماز نہیں ہوگی تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آپ وضو کرو وضو کرنا ہے نماز کے لئے وصل بڑی طہارت جو ہمیں اختیار کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہمارا یہ سسٹم ہے تو صفائی کا سسٹم ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہوگا کہ ہم صرف جھلک دیکھ سکیں لیکن جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ پیغام ہے کہ یہ دین ہمارا دین ہے جس دین پر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا جس دین پر ایمان لانا ہمارے لئے لازم ہے اور جو دین آج دنیا کے اندر جو لوگ تکلیفوں میں ہیں پریشانی میں ہیں ان کو اس پریشانی سے بچانے والا ایک واحد اکیلہ طریقہ ہے اور وہ ہے اسلام اور وہ دین ہمیں مل گیا بہت سے لوگ سمجھ میں آئے گا سمجھداری تو یہی ہے ایک انسان اس چیز کو پہچان لے اس کی قدر کرے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اسی چیز میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اسی چیز پر پوری طرح سے ایمان لاکے اس پر عمل کرنی توفیق دے آمین و آخر دوانا الحمدللہ رب العالم موسیقی